دیکھتے ہیں انگلہ سوال جزک اللہ خیر و حسن الجزب فرق ہوتا ہے میرے بھائی بہت سارے لوگ کو قرآن اچھی طرح سے یاد ہے اچھی طرح سے یاد ہے وہ اکیلے پڑھیں گے اچھی طرح سے پڑھیں گے لیکن مسلح پر ان کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ بھول سکتے ہیں تو دونوں میں فرق ہے اس فرق کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں تو پریکٹس ہونی چاہیے ایک امام کی پریکٹس ہونی چاہیے مسلح پر بھی اتنا اس کو ازبر ہے اتنا یاد ہے اور ایک تجربہ ہے اس کو پڑھانے کا تو اگر کوئی نیا طالب علم ہے کبھی مسلح پر نہیں بڑھا ہے گرچہ اس کو یاد ہے تو ہو سکتا اس کو گھبرہت ہو کوئی ایسی چیز ہو اور وہ بھول جائے بھول سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکیلے آدمی پڑھتا ہے تو قیرت کی جو عرفتار ہے جو انداز ہے مسلح پر کھڑا ہوکے اگر وہ انداز بدلتا ہے تو وہ بھی بھولنے کا خطرہ ہے جس انداز سے آپ نے یاد کیا ہے جس انداز سے آپ کی پریکٹس ہے آپ کی عادت ہے اسی کے مطابقہ آپ مسلح پر پڑھیں گے تو آپ کا حفظہ آپ کا ساتھ دے گا ورنہ آپ بھول سکتے ہیں اس لئے بہت سارے ایمہ کا یہ معامل ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھانا چاہتے ہیں مسلح پر جو صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں پہلے سے وہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں اس کے پریکٹس کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ مسلح پڑھ جاتے ہیں تاکہ بھولنے کا اندیشہ نہ ہو اس لئے آپ یہ بھی دیکھیں گا کہ بہت سارے ایمہ کچھ خاص صورتیں یا کچھ خاص آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ حافظ ہوتے ہیں پورا قرآن پہ لیکن کچھ خاص صورتیں ہوتی ہیں کچھ خاص آیتیں ہوتی ہیں انہی کو مسلح پہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ پریکٹس انہی کے ساتھ ہوتی ہے دوسری صورت پڑھیں گے اگرچہ ان کو یاد دے لیکن مسلح پہ بھول سکتے ہیں تو اگر آپ مسلح پہ قرآن پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کی پابندی کیجئے یہ طریقہ اپنایئے پریکٹس کیجئے اچھے سے اس کو یاد کیجئے اسی انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجئے تو انشاءاللہ آپ نہیں بھولیں گے اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے تو دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث میرے سامنے ہیں حدیث 791 کیا نہیں ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہدو حد القرآن یعنی اس قرآن سے لگے رہو اس قرآن سے چمٹے رہو یعنی اس کو بار بار پڑھو اس قرآن کو چھوڑو مت بار بار اس کو پڑھتے رہو فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِعَدِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتَمْ مِنَ الْإِبِلِ فِي اُقُلِهَا کی اونٹ جیسے رسی میں بدھا ہوتا ہے اور اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے تو ایسے ہی قرآن کے حفظ کا معاملہ ہے کہ اگر آدمی قرآن کو پڑھنا تقرار کرنا اور بار بار یاد کرنا بند کر دے گا تو قرآن ویسے ہی بہت تیجی سے بھول جائے گا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب آپ یاد کرنے بیٹھتے ہیں بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے ایسے بہت جلد یایتیں بھول بھی جاتی ہیں اگر آدمی اس سے لگا نہ رہے تو حدیث کی روشنی میں یہ چیز ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی یاد ہے اسے آپ بار بار پڑھتے ہیں آپ سوچیں گے ایک دو بار پڑھ لیا یاد ہے تو وہ بھول جائے گا تو یہ حدیث کی روشنی ملتا ہے کہ بار بار اس کو پڑھیں خاص طور سے رات میں بہت ساری روایات ہیں کہ تحجد میں پڑھنے کی بات گئی گی اگر کوئی عالم ہے امام ہے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ تحجد میں پڑھے گا اور اگر وہ آوازیں بلند پڑھ سکتا ہے تو پڑھے گا تو دو کام اس کا ہو جائے گا ایک تو تحجد کا ثواب بھی ملے گا دوسرا قرآن بھی اس کو یاد رہے گا تیسرا یہ کہ آوازیں بلند پڑھنے کی ایک پریکٹس بھی اس کو رہے گی بعد میں وہ آکے مسئلے پڑھے گا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو حدیث کی روشنی میں یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں اس کے لئے اگر اور آگے بڑھ کر بات کہی جائے تو آدمی اگر تقوی اختیار کرے جتنا زیادہ اپنے آپ کو نیک بنائے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے حاصل ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے گا اور اس کے حق میں بہتری فرمائے گا آپ نے آخر میں یہ بھی گجارش کی ہے کہ آپ کے حق میں دعا کریں تو آپ کی گجارش کی مطابق ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ہر مشکل آسان کرے اور آپ کے مال میں آپ کی علم میں برکت ادا فرمائے لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی واضح کر دوں کہ آج کل ایک عام سا طریقہ بن چکا ہے کہ ہر آدمی کسی سے درخواست کرتا آپ دعا کر دیں دعا کر دیں دعا کر دیں ہمارے لئے لیکن یہ چیز ناجائز تو نہیں ہے دعا کی درخواست کرنا یہ ناجائز تو نہیں ہے حرام تو نہیں ہے لیکن ابن تیمیہ رحم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ چیز خودداری کے خلاف ہے آدمی کو ٹھائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے چلیں دعا کر سکتا اور کسی اور سے گزارش کر سکتا اسے انکار نہیں لیکن عظیمت کی بات یہ ہے کہ آدمی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں وہ کسی سے نہ کہا آپ ہمارے لئے دعا کر دو آپ ہمارے لئے دعا کر دو آپ ہمارے لئے دعا کر دو یہ لوگوں سے مطالبہ کرنے سے بہتر ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں وہ بینیاز رید لوگوں کی دعاوں کا بھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ وہ طلب کریں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ آدمی کسی اور لوگوں سے جو ہے بولتا پھر ہے چلو کبھی کسی سے بول دیا ہو گیا لیکن آج کل چلتے فٹتے اٹھتے بیٹھتے ہر آدمی دعاوں میں آدھر کیا ہماری دعا کہیں جی ہماری دعا کہیں جی بلکہ آپ دیکھیں فیس بک وغیرہ پہ ہر جگہ آدمی دعا کی اپیل لے کر کھڑا ہوا ہے تو ابن تیمیار ابن اللہ کے بقول یہ مناسب نہیں بہتر بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی سے زیادہ زیادہ اللہ تعالی سے خود دعا کرے چلو کبھی کبھی کسی سے کہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کی بھی حدیثیں ہیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ آدمی خود دعا کرے اور بہت زیادہ لوگوں سے دعا کی درخواست کرنے سے اشتناب کرے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہیں